تو سٹارٹ کرتے ہیں تبری عدی اللہ تعالی نے حضیح عدیث پر بھی ہے کہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقپعو الصلاة شیئن نہیں توڑتی کوئی چیز نماز کو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ فیل ہے شیئن فائل ہے اور الصلاة مفرول ہے تو فائل اور مفرول میں بعض اوقات تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں لا یقپعو الصلاة شیئن کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی وَدْرَعْ مَسْتَطَعْتْ اور دور کرو اور روکو جس حد تک تمہاری استطاعت ہو کیا مطلب ہے یعنی جس حد تک تم لوگوں کو جو بندہ آگے سے گزر رہا ہے اس کو روک سکو اس کو روک لو لیکن اس سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں کمی کا تو لفظ نہیں ہے مراد یہ کہ نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن جس حد تک تم روک سکتے ہو لوگوں کو اپنی کوشش کے مطابق آگے سے گزرنے سے روکو یعنی یہاں پہ ذکر نہیں ہے کس سے روکو مطلب مراد یہ یہ کانٹیکس ہے کہ یعنی جتنا آگے سے گزرنے سے تم روک سکتے ہو لوگوں کو روک تو تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اگر ہم اس حدیث کو قابل اعتماد ماننا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہم جب خواتین کے حوالے سے اور گدے کے حوالے سے اور کتے کے حوالے سے بات کر رہے تھے خاتون کے حوالے سے تو اس وقت میں جیسے آپ کا بات بتائیتی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز اصل میں اس سے ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اس سے بھراد نماز میں عجر و ثواب کی کمی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی اس سے یہی پتا چل رہا ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ کسی کے آگے سے گزرنے سے نماز ایسا جھ ٹوٹتی نہیں ہے لیکن عجر و ثواب کی کمیں واقع ہو جاتی ہے اسی لئے وہ لبا کہتے ہیں کہ اگر فر ایکزامپل کوئی بندہ آگے سے گزر گیا ہے ٹھیک ہے نا جلدی میں اور آپ اس کو روک نہیں سکے تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو گناہ تو ضرور ہوگا آپ کوئی عجر و ثواب بشاہ تھوڑی کمی ہو جائے کیونکہ اگر آپ ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ماف کرنے والا ہے اور اس کو گناہ ہوگا لیکن اس سے نماز آپ کی ٹوٹتی نہیں یہ نہیں کہ کوئی بندہ کے آگے سے اگر گزر جائے تو وہ اب نماز دوبارہ ریپیٹ کرے اگرچہ حدیث میں زوف ہے لیکن باقی حدیث کو سامنے رکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس میں اگلی حدیث جی آگے نیا باپ شروع ہو رہے اور یہ باپ ہے باب الحفی علی القشوعی فی الصلاة معذرت میں آج اصل میں وہ پریزنٹیشن جو دوسری تھی اصول تفسیر کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس پوردو میں کروں گا میں نہیں کر سکا تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پورا ہفتہ میں بیمار رہا ہوں most of the time ابھی بھی طبیعت کافی خراب ہو رہی ہے تو لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہی ہے کہ میں انشاءاللہ ہم کچھ حدیث مزید پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم زیادہ time پھر اس کو cover کر لیں گے جو ہے اپنی جو سورہ تفسیر ہے تو آج ہم حدیث کو انشاءاللہ فوکس کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں مثلا میں ابھی میری طبیعت کافی خراب ہو رہی ہے تو میں نے بھی medicine لی ہے ابھی جب ہماری break ہوئی تھی تو اس سے تھوڑی سیدھ بہتر ہوگی آپ پتہ ہے آج کل موسم بدلہ ہے تو اس کے لئے سے بخار نزلہ زکام تو کافی میری بھی ڈاؤن ہے لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں ہم اس کو مزید کچھ ایک دو حدیثیں پڑھتے ہیں تاکہ مزید ہم انشاءاللہ اس کو اپنے سلیبز کو جس حد تک میکسیم پورا کر سکیں اس کو پورا کریں آج کی جو حدیث اگلی جی وہ ہے جی اس کو پڑھیں سسٹر سو بھی آپ پڑھ لیں جی استاد وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قولاناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسلی رجل ان یسلی رجل مختصرات متفقن علی واللبسور للمسلم ومعناہ ان یجعل یدہو علا خاص سواتہ وفی البخارج عن عائشة رضی اللہ انہا ذالک فعل اليہودی ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیل حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالی انہوں سے وہ فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا ان یسلی الرجل کہ ایک مرد نماز پڑھے مراد یہ ہے عورت بھی شامل ہے مرد کہہ مرد بھی مراد ہے کوئی بھی مرد یا عورت نماز پڑھے مختصرا یعنی اختصار کے ساتھ اب اختصار کا مطلب کیا ہے وہ آگے دوسری حدیث کے نا ذکر ہے مختصرا اس حدیث کو متفق انعالی یہ متفق انعالی حدیث ہے اور اس کا مطلب یہ ہے ان یجعل یدہو علا خاصرتہ کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو رکھے اپنے ہاتھ کو رکھے علا خاصرتہ اپنے پہلو پر پہلو کہتے ہیں کولے جو ہوتے ہیں آپ کے یہ بالکل آپ کی جو پشت ہوتی ہے اس سے اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کولے کہتے ہیں تو یعنی اس کو پہلووں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں یعنی کوئی بندہ نماز کے دوران اپنے ہاتھ اس طرح رکھ لیں اور فی البخاری اور صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہود کا فعل تھا یہود اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمارے لئے ہمارے لئے مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ ہم نماز کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو بازوں کو اپنے سینے پر یا پھر اس سے نیچے وہ باندھ کے ہم کیا کریں نماز پڑھیں اور اس کو پہلووں پر نماز کے دوران ہم ہاتھوں گنا رکھ لیں اس طرح سے انسان بعض اوقات کھڑے ہوتے ہوئے اپنے پہلووں پر اپنے کونوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اس سے مراد ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس حدیث کو لانے کا مراد یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر توجہ رکھے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز جو انیسیسری ایکٹیوٹیز ہیں یا انیسیسری مومنٹس جس سے خشو کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے انسان اس سے بچے مراد صرف یہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی عالم جی اگلی حدیث کیا جی اگلی حدیث پڑھنے جی سسٹر قصورہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے مراد کیا ہے جب بھی شام کا کھانا پیش کر دیا جائے جب بھی شام کا کھانا پیش کر دیا جائے فبدعو بھی تو تم اس سے ابتدا کرو یعنی اس کو کھالو قبل ان تصل المغرب اس سے پہلے کہ تم مغرب کی نماز ادا کرو متفق انالی یہ حدیث مخاری مسلم کی ہے کیا پتہ چلا یعنی اگر شام کا کھانا عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو ایک ہوتا ہے عشاء ایک ہوتا ہے عشاء عشاء کہتے ہیں تو جو شام کا کھانا جب آپ کو پریزنٹ کر دیا گیا ہے اور ٹائم مغرب کی نماز کا ہے نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اور کھانا پریزنٹ ہو گیا ادا ہوا جب پیش کر دیا جائے تو اس وقت پھر انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ کھانا کھا لے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں اس سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کی ٹائم کے اندر گسرت موجود ہے ہمارے ہاتھ عام طور پر سمجھاتا ہے کہ مغرب کی نماز صرف پانسے دس منٹ تک کا ٹائم ہوتا ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کا ٹائم صحیح حدیث کے مطابق آپ نے پتہ نہیں آگے پڑھا ہوگا کہ نہیں ہے پتہ نہیں آگے باب آئے گا ہے پہلے گزر چکا ہے جس میں اوقات نماز کے ذکر کیے گئے ہیں اس کے اندر جو صحیح قول کے مطابق اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے عشاء کی ازام تک کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یعنی جب شفق جو ہے بلکل سرخی جو ہے غائب ہو جائے اور ہندیرہ چھا جائے اس ٹائم تک کا ٹائم ہے بارال ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے اس کو جلدی پڑھتے ہیں تو اس سے ہوتا چلا کہ انسان تبھی جائے رکھا سکتا ہے جب اتنا ٹائم ہو کہ انسان کو بتا ہو کہ مغرب کی نماز ابھی پڑھی جا سکتی ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اس لئے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی حجر نے اس حدیث کو اس لئے ذکر کیا بتانے کے لئے کہ کھانے کی موجودگی کے اندر انسان کو چاہیے کہ جب کھانا خاص طور پر پیش کر دیے جائے ایک ہے کھانا تیار ہے لیکن پیش نہیں کیا گیا یعنی تیار ہو گیا لیکن پیش نہیں کیا گیا پھر نماز پڑھ لے انسان لیکن اگر وہ پیش ہو گیا سامنے ٹیبل پر لگا دیا گیا ہے انسان کو جائے گے پھر وہ کھا لے کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کی جو خشو ہے اور خضو ہے نماز کے اندر اس کے اندر اس پر فرق آئے گا دیکھیں ہم باپ کونسا ذکر کر رہے ہیں باپ پڑھ رہے ہیں باب الحثی علی الخشو ایف الصلاة کہ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر خشو اور خضو خشو سے مراد آجزی اور انکساری اور فوکس اس کے حوالے سے بلکہ نماز کے بعض علماء کے نزدیک تو ارکان میں سے بھی شامل ہے بارل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کی رسول نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو نماز کے اندر خلل واقع کر رہی ہو تو پہلے آپ اس چیز سے فائدہ اس سے دور کر لو اس میں اور ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے قضائے حاجت ہو جاتی انسان کو باتھروم جانا ہے اب انسان جو ہے نماز کے لیے جائے گا تو بار بار ذہن میں ہے کہ جی کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ انسان کا بھوپ بھی خاصلوں پر لگی ہو تو ایسے موقعوں پر ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ میرے بندہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کا فوکس اور اس کا خیال اور اس کی عارضی اور انکساری میری طرف ہو تو پہلے اپنے کاموں سے فارق ہو جائے ایسے کام جو ضروری ہیں جو نماز میں خشو اور خضو میں خلل واقع پیش کرنے والے ہیں اس کے علاوہ واقع ہاں کون سے کام ایسے ہوں تو بعض علمان تو یہاں تر کہا کہ اگر پر ایجامپل اس طرح جب انسان کو بھوک لگی ہو لیکن اس حدیث میں بھوک کا ذکر نہیں ہے تو اسی لیے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر بھی اگر کوئی بندہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جی اگلی جی حدیث ہے ایک منٹ جی یہ حدیث پڑھیں جی سسٹر فائکہ پڑھ لیں آپ فائکہ قاسم حکمت صورت السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي ذر رضی اللہ عنہ قال ذر رسول اللہ ذر رجی ذر رجی ذر رجی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کام احدكم فی السلاة فلا يمسه يمسه الحسی الحصاء حساف فاین الحساف انا رحمت تواجی ہوهو تواجی ہوهو رواہو و حمسه بی ذر سنار صحیح عزاد احمد واحدة اوڈا ٹھیک ہے جی سارا گیتنے اچھیک ہے ٹھیک ہے بس عن معیق بن نحوهو بغیر تعلیل جی اچھا جی آگے ہے جی حدیث میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اچھا یہ کیا باب ہے یہ حکم تسویت الحصاء فی السلاة یعنی کنکریوں کو نماز میں سجدے کے وقت برابر کرنا اس کا حکم اب یہ کنکریوں کی بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسید نبی کے اندر ظاہرہ کارپیٹ ویرہ تو ہوتے نہیں تھے تو صحابہ کس پہ نماز پڑھتے تھے مٹی کے اوپر تو بعض وقت کنکریوں ہوتی تھیں اور کچھ بعض وقت ایسے مقامات تبھی نماز پڑھنی پڑھتی ہے جہاں پہ نیچے کنکریوں ہوں چھوٹی چھوٹی ان کو حصا کہتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر سجدے کے وقت بار بار کنکریوں کو سیٹ کرنا تاکہ انسان کنوینینٹی سجدہ کر لے اس چیز کو ناپسند کیا گیا اگر انسان نے کرنا بھی ہو تو ایک دفعہ کر لے شروع میں اس کے بعد نہ کرے بار بار کیوں اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کرنا چاہیے خشو اور خضو کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے ان چیزوں کی طرف نہ ہو کنوینینٹس کی طرف توجہ نہ ہو یہ حدیث اس کے بارے میں حضرت ابو زر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم فی الصلاة جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو یعنی نماز قیام کر رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو فلا یمسح الحصاد تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کنکریوں کو ہٹائے یعنی سردے کے وقت وہ کنکریوں کو آگے سے ہٹا دے فَإِنَّ الرَّحْمَتَ تُوَاجِهُهُ کیونکہ اللہ کی رحمت اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کو لپیٹ رہی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ اس کا خیال اللہ کی طرف ہو اس کا خیال اللہ کی رحمت کی طرف ہو اللہ کی طرف اس کا دیان ہو یہ نہ ہو کہ آگے سے کنکرییں میں ذرا ہٹا لوں سیٹ کر لوں آگے پیچھے کر لوں تاکہ میں صحیح طریقے سے سردہ کر سکوں اور امام احمد نے یہ مسلم احمد کی حدیث کے اندر واحدتاً اودع کا مطلب کا حکم بھی ہے کہ یا تو ایک دفعہ کر دے یا اس کو چھوڑ دے واحدتاً اودع کا مطلب یہ ہے یا تو ایک دفعہ ہٹا دو یا اس کو ویسے کا ویسے چھوڑ دو یعنی اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو واحدتاً ایک دفعہ کر لو شروع میں اس کے بعد بار بار نہ کرو ایک دفعہ کرنے کی ارادت ہے تو اگر ایسی کوئی ہے یا پھر گندی ہے تو اس وقت آپ ایک دفعہ کر لو یا پھر اگر ایسی نہیں ہے تو آپ بس اس کو پھر چھوڑ دو کوئی بات نہیں اسی کے اوپر سجدہ کر لو معاقب سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کے اندر وجہ نہیں ذکر کی جیسے ہیں نا وجہ ذکر فَإِنَّ الرَّحْمَتَتُ وَاجِهُ کہ اس وقت رحمت جو ہے متوجہ ہوتی ہے اس کی تعلیل یہ وجہ نہیں ذکر کی ویسے یہ حدیث میں حکم دیا گیا کہ آپ کنکنیوں کو برابر نہ کیا کرو تو مطلب یہ یہ ہے کہ شروع میں بندہ ایک دفعہ کر لئی ہے اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس وقت رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنی نماز پر فوکس کرے وآلہ وسلم وآلہ وسلم تو جی اب اگلی حدیث جو ہے بھی یہ پڑھ لیں سسٹر آئیشہ مقبول پڑھ لیں جی سسٹر آئیشہ آپ پڑھیں میں آگے جی نحی عن الالتفات في الصلاة جی سسٹر وان آئیشاتا قالت سائلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة الأب رواه البخاریت سر یہ نیچے والی کیا پڑھنی ہے جی نیچے والی پڑھنے والد والد ترمیزین ترمیزی والد ترمیزی والد ترمیزی انس انس نون پر زبر ہے آمدور پر لوگ جو ہے نا انس پڑھتے ہیں اس کو انس نہیں ہے انسا عن انس انس حاهاه انجی حاهاه ایاك ایاك وال وال الالتفات في في الصلاة فإنه هالاك هالاكت فإن كان لا بُد فی فتوئن فتوئن فتتوئن 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 ٹھیک ہے یہ حدیث ہے سیدنا یہ جھپٹنا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے کیوں خشو اور خضو میں کمی آ جاتی ہے جو سنن ترمزی ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا انس کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے ایا کا آپ نے فرمایا بچو والتفات فالصلاة نماز میں ادرودت دیکھنے سے فإنه حالاکت کیونکہ یہ تباہی ہے یعنی نماز کو تباہ کر دیتی ہے نماز کو نقصان پہنچاتی ہے فإن كان لابد پس اگر ہو ضروری اگر ادرودت دیکھنا ضروری ہو کسی وجہ سے ففتتتوئن تو پھر وہ نفلی نماز کے اندر ادرودت دیکھ لیں فرضی نماز میں اس سے بچے تو مراد یہ ہے کہ جنرلی نماز میں ادرودت دیکھنا نہیں چاہیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کی توجہ مبزول ہو جاتی ہے دوسری طرف اور اس سے انسان کا ریبارڈ کم ہوتا ظاہر ہم خشور خضو کے حوالے سے احادیث پڑھ رہے ہیں اور ظاہر انسان کی توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے اور اگر کوئی ناگزیر ہو ضروری ہو کہ انسان نے دیکھنا یہ کسی وجہ سے اور تو انسان کانشیسلی دیکھے اور وہ کانشیسلی یعنی شعوری طور پر اگر انسان دیکھنا بھی پڑھ جائے انسان کو کسی وجہ سے تو وہ تطوع یعنی نفلی نماز میں کر لے فرضی نماز میں اس سے بچے واللہ تعالی عالم لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حادیث میں ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسی حادیث ہیں جس کے اندر نماز کے اندر ایکسپشنز کچھ ہیں مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ سامپ کو اس طرح سے اقرب جو کالا سامپ اور کالا جو بچھو ہے اس کو مارنے سے اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی اسے طریقے سے کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اشارہ کرنے کی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے دوران اگر نماز کے اندر نماز کی ظاہر آنکھ انسان نماز میں اس میں تو انسان کو دیکھنے ہی پڑے گا تو ایسے موقع کے اوپر اگر انسان دیکھتا ہے تو یہ ایکسپشنل کیسز ہیں اس کے اندر اس بات کی اجازت ہے ورنہ جنرل ہی بغیر کسی اوزر کے دور دیکھنا عام طور پر جیسے طرح لوگوں کو یادت ہوتی ہے تو اس سے نماز میں کمی واقع ہوتی ہے ریبارڈ کم ہوتا ہے سواب کم ہوتا ہے اگلی عدیس پڑھ لیں جی سسٹر فائیکہ کاسم آپ پڑھ لیں فَعِنَّهُ هُنَاجِ رَبُّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا أَنْ جَمِينِهِ وَلَاكِنْ أَنْ شِمَالِهِ تَخْتَ كَادَمِهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَایَتٍ اَوْ تَخْتَ كَادَمِهِ ٹھیک ہے جی سیدنا انس نحی المسلی عن البساقی و بیان صفتہ عند الحاجت نماز پڑھنے والے کا سامنے تھوکنا اس سے منع کرنے کا بیان اور اسی طریقے سے مجبوری کی حالت میں اس کو کرنے کی اجازت یا اس کے طریقے کا بیان حضرت انس فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِذَا كَانَ أَحْدُكُم فِي الصَّلَاتِ جب تم میں سے کوئی مندہ نماز میں ہو فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ تو وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب سے خفیہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے ظاہرہ انسان آہستہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے ظاہرہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے گفتگو سے مراد یہ ظاہرہ انسان جب صورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ہر جو ہے نا وہ اس کے پر جو وہ آئیت پڑھتا ہے تو اس پر اس کو جواب ملتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں ذکر آتا ہے اس بات کا تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے مناجات کر رہا ہوتا ہے فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَا فَلَا يَبْسُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ تھوکے اپنے آگے اپنے سامنے نہ تھوکے اگر تھوک آئی بھی یہ کسی وجہ سے بلغم کی وجہ سے تو اس کو چاہیے نہیں کہ وہ آگے تھوکے وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا كِنَ عَنْ شِمَالِهِ اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے وَلَا كِنَ عَنْ شِمَالِهِ بلکہ وہ اپنے دائیں طرف تھوک لے اگر جگہ ہو اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ یا تو اس کے اپنے قدم کی نیچے اور اس کو کیا کریں اس کو مسل دے وہ مٹی کے ساتھ تو فی روایہ دن اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ بارال ایک ہی بات ہے تو مراد یہ ہے کہ اگر جب انسان کو تھوک آگئی تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے انسان کو وہ چاہیے کہ اپنے رب سے وہ مناجات کر رہا ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ تھوکے بلکہ خاص طور پر آگے کیونکہ آگے قبلہ روخ ہے اور قبلے کی طرف اس کا دھیان ہونا چاہیے نماز اس طرف وہ دیکھ کے پڑھ رہے اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو ایسے موقع کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر تھوکے نہ اور یہ ظاہر ہے ایک قبلے کا ایک اپنا شرف بھی ہے مقام بھی ہے تو اللہ تعالی نے یہ چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے یعنی ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس چیزوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں خاص طور پر تھوکنے سے نماز کے دوران خاص طور پر اور دائیں طرف اس لیے کیونکہ جیسے کہ بعض حدیث میں پتا چلتا ہے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے انسان کے تو بائی جانب ہاں انسان وہ کیا کر سکتا ہے ہلکا سا تھوک سکتا ہے اگر خاص طور پر کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہ ہو بائی طرف لیکن اگر بائی طرف کوئی بندہ موجود ہے ظاہر ہے وہاں پہ نہیں تھوکنا ہے کیونکہ وہ بندہ موجود ہے وہاں پہ اور اس کا فرشتہ وہاں پہ موجود ہے تو اس موقع پر انسان کیا کرے کہ وہ اپنے پیر کے نیچے اس کو تھوک دے اور پھر اس کے بعد مٹی سے اس کو یا اپنے جوتے کے مٹی کے ساتھ اس کے اوپر کور کر کے اس کو اسی طرح مسئل دیتا کہ وہاں سے گندگی بھی صاف ہو جائے تو یہ ایک حدیث ہے تو اس سے ہمیں ایک جنرلی اس بات کا پتہ چلا ٹھیک ہے تو یہ بارالآج کل کے دور میں ظاہر ہے مسجد میں قالین ہوتے تو آج کل یہ نہیں کیا جا سکتا بعض علماء جو تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابہ ردوار اللہ کے عریم اجمعین جو تھے وہ نماز کے اندر تو اس چیز کا احتوام کرتے تھے نماز کے بعد بھی اس چیز کا احتوام کرتے تھے کہ وہ نماز کے بعد بھی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کہتے تھے اس کی طرف نہیں تھوکتے تھے کیا نام ہے دائیں طرف نہیں تھوکتے تھے اور بلکہ بائیں طرف تھوکتے تھے یا پھر وہ کبلے کی طرف مو کر کے نہیں تھوکتے تھے بھل یہ بھی اچھی بات ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ ایک آداب ہے ہمارے دین نے اور یہ وہ والے آداب ہے جن کا خیال رکھنا چاہیے کچھ آداب ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے قبلے کی طرف اپنی جو ہے نا وہ کمر نہیں کرنی تو یہ چیزیں یہ تکلف ہے ظاہرہ یہ چیزیں زیادہ implementable بھی نہیں ہیں تو ایسے موقع کے اوپر ظاہرہ بولی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو ہمارے دین میں ثابت ہیں تو ہاں اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے باقی جہاں پہ نماز کے اندر خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے نماز کے علاوہ ابھی اگر کوئی بجنا بچ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے چیلنج ہی ٹھیک ہے یہاں تک آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے تو آپ کو اللہ تعالی جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی